تو حدیث کے مطابق تین چیزیں ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ آپ اپنا مال کسی ایسے کام میں دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لگا کے جائیں کہ جو پروجیکٹ بعد میں چلتا رہے آپ فوت بھی ہو جائیں گے چونکہ آپ کا پیسہ وہاں لگا ہوا ہے آپ کی ایفٹ لگی ہوئی ہے اس کا ثواب آپ کو پرافٹ ملتا رہے گا ملتا رہے گا تو وہ کیا کیا ہے جو ثابت ہے من گھڑت نہیں ہے قرآن سننے سے ثابت ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم وہ عمل دیکھیں گے جو ہم خود ابھی کر سکتے ہیں اس زندگی میں دنیا میں ٹھیک ہے تو اس سے صدقہ جاریہ کے کام کون سے پتا چل رہے ہیں مثلا کوئی مسجد بناتا ہے کوئی سکول بناتا ہے کوئی مدرسہ بناتا ہے جس میں دینی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے کوئی مسافر خانہ بناتا ہے یا ہاؤسپٹل بنواتا ہے یا کوئی دوائی ایجاد کرتا ہے جس سے لوگوں کا علاج ہوں کوئی کینسر کی دوائی کسی نے یا ہپیٹائٹس کی یا کسی بھی چیز کی اور نیت اللہ کی رضا ہو دکھاوا نہ ہو مال کمانا نہ ہو یا پانی پلانے کا انتظام جیسے وارٹر کولر وغیرہ لگوا دینا یا کوئن کو دبا دینا جہاں پانی نہیں ہوتا ایسے ایریاز میں یا درخت لگوانا اس کے پھل وہ پھل آتے جائیں گے جو بھی کوئی کھاتا جائے گا اس کا سواب چاہے چڑیا پرندہ ہی کیوں نہ کھائے وہ بھی لگانے والے کو ملتا رہے گا یہ کام اپنی زندگی میں آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا کوئی اچھا تو مہیا کرنا مثلا اللہ کی راہ میں کیا ہے کہ جہاں اللہ کی بات ہو اللہ کے دین کی خدمت ہو مثلا آپ کوئی دینی مدرسہ بناتے ہیں کوئی چیز تعمیر کرتے ہیں تو آپ نے اچھا تو کیوں بنائی کیوں بلڈنگ لی تاکہ وہاں اللہ کا دین سیکھا جائے مثال کے طور پر اس وقت جو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ فری میں ملا ہوا ہے سب کچھ ہم اس وقت جو ہیٹنگ استعمال کر رہے ہیں یا یہ اچھا تو ہمارے اوپر یا بارش ہوتی ہے یا برخ پڑتی ہے تو ہمارے اوپر نہیں آتی تو تب ہی ہم یہاں کٹھے ہو کے بڑھتے ہیں تو جس جس کا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے ان سب کے لیے نہ صرف زندگی میں بلکہ بعد میں بھی جتنے لوگ فیض اٹھا کے جا رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں مسجد تعمیر ہو رہی تو آپ پانچ پاؤنڈ وہاں ڈال آتے ہیں مثلا حالانکہ آپ نہیں جانتے ہیں ان کو کس لیے ڈال دیتے ہیں چلو میرا بھی حصہ پڑھ دیں کئی اور جاتے ہیں تو کئی ہسپیٹل بننے کا پتہ چلتے ہیں وہاں بھی کچھ ڈال دیتے ہیں چلو اس میں بھی میرا حصہ پڑھ دیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یا کسی ایسے علاقے میں درخت لگوا دیتے ہیں جہاں درخت نہیں ہیں کسی بھی ملک میں ان درختوں کے لگانے کے پیسہ دے دیتے ہیں سب صدقہ جاریہ اور یہاں کیا ہے اللہ کے راستے میں کوئی خادم حبا کرنا یعنی کسی ٹیچر کی سیلوری دے دینا اللہ کے راستے میں نار جانور پر سوار کرنا یعنی ٹرانسپورٹ کا انتظام کر دینا جہاں لوگ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آ رہے ہو جا رہے ہو ان کے لیے گاڑی بھائیہ کر دینا یہ اپنی زندگی میں جو کرے گا اس سے جو بھی دین کو فائدہ ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی سواب لکھا جاتا رہے گا کتنا بڑا سواب درخت لگانے لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے آج تک کوئی درخت لگائیں آپ کہیں پر بھی درخت لگاتے ہیں چاہے وہ آپ کا گھر نہیں ہے کسی غیر کا علاقہ ہے لیکن اس میں سے جو بھی جا رہا ہے وہ آپ کے لیے سوابی سوابی یعنی آپ غریبوں پر بھی خرچ کریں اور مہمانوں پر بھی کریں اور سفر کرنے والوں پر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمد عصد نے جو اسلام قبول کیا تھا جو میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے تو وہ ایک ایسے ہی مسلمان سے متاثر ہوئے تھے اسلام سے پہلے کہ جو ایک بہت غریب قسم کا تھا جس نے کپڑے میں روٹی لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی اور بحری جہاز میں ان کا ہمسفر تھا تو کہتے تنا کمزور سا اور بڑا سا وہ آدمی جس کے پاس کھانے کو بس وہی سوکھی روٹی تھی جو کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی جب جہاز چلا تو اس نے وہ روٹی نکالی اور کھولی اور آدھا کر کے آدھی مجھے پیش کی مسکراتے ہوئے اور آدھی خود کھانے لگے کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں اتر گئی تو جب آپ سفر اکٹھے کر رہے تو جو آپ کے ہمسفر یہ نہیں صرف فیملی کوئی اور بھی ساتھ بیٹھا ہے ان کو بھی کچھ آفر کریں یا کبھی آپ کو فی سبیل اللہ مہمان دیکھنے پڑ جائیں تو ان پر خرچ بھی خوشی سے کریں کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے اوپر کیا بوجھ پڑ گیا